جو مرضی آ کر اس پودے کے ٹیگ لگا دے اپنے سگنیچر کر دے ڈیٹ ڈال دے یا وہاں بلکل اوپر کیمرہ لگا کے ایکسس پورا پاکستان کے وام لے لے اگر پودہ مرجھا جائے اس کے پتے گر جائیں تو میں رسپانسی بنوں میں اپنی میں نے سٹڈی اور ریسرچ نہیں روکی لوگ ڈسکرچ بھی کریں گے لوگ آپ کو برا بلا بھی کہیں گے لوگ عجیب جی باتیں بھی کریں گے لیکن آپ نے اپنا راستہ بنا کے آگے نکنے کے کوشش کرنے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کامیب ہو جاتی تو پھر سارے اچھے الفاظ میں یاد کر لیں گے انشاءالا آپ کو سکرینشاٹ دیتا ہوں جی وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پروڈیوسر سے کہے کہ وہ لازمی ویڈیو کے اندر لگ رہے ہیں اڈھائی تین فٹ کے پودے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لوگ اس کے نیچے پروننگ کر کے پتے کاٹ کے اور اس کو پھر ڈرائے کر کے اس کی ٹی بنا کے چائے بنا کے وہ بھی پیک کر کے بیچ رہے ہیں آم آرگینک ٹی جو ہے وہ اچھی خاصی مہنگی ہے اور اود کے لیوز کی اگر ٹی بنا لیں جو تو میچور کرنا چاہتے ہیں وہ تو پتے ساتھ سمالی رکھیں گے میں نے پہلے ملٹیپل ویڈیوز میں بتایا ہوگا ہے لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہم نے دو چار سال ویٹ نہیں کرنا تو دو تین چار فٹ کے پودا ہوگا تو ہم اس کو کنزیوم کر کے کر لیں تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آلیں سائیڈوں پہ اس کے اندر وہ آہ سپرنکلرز لگا لیں تاکہ اس کو ٹھندک ملتی رہے یا کم اس کو آپ کا تیس پینتیس ٹیمپریٹر ہے چاند ہزاروں کو خرچ ہے تو وہ اگر ساتھ کیا جائیں تو کیسے کام میں فارمنگ نیوٹی مجھے اکی میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لے اس بات کیوں گرم علاقوں کے ہوتے ہیں نا آہ ان کا میں پوچھ لیتا ہوں سیدھی بات ہے جس کی اوڈ کی کال آتی میں پوچھتا ہوں آپ یہ کونس ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی میرا ملتان ہے وہ کہتا ہے میرا ڈیرہ غازی کھان ہے یا وہ جو گرم لگے تو میں کہتا ہوں یار وہاں پہ آپ سندلک آشت کرنے اب اوڈ اور سندلک اگر میں کمپیرزن کروں تو سندل قدر آسان فارمنگ ہے ایس کمپیر ہو رہی ہے وہ ساری ساری میڈلیسٹ کے اندر سیل ہو رہی ہے سندل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیل ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کا جو ایک یہ ایشو تنہ کیا ہمارا کوئی باہر جانے والا نہیں ہے تو ہم کیسے بیچیں گے ان کے لیے آپشن ہے کہ پاکستان کے اندر سندل کا استعمال بہت زیادہ ہے السلام علیکم آپ دیکھیں ریٹ نیوز ایس ٹی اور میں ہوں آپ کی میرے سبان مشال انتیاز ناظرین آج ہم بات کریں سندل کی فارمنگ بھی کروائی ہے ابھی ہم ان سے کچھ سوال بھی پوچھیں گے اود کی فارمنگ کے حوالے سے کہ اس میں کامیابی کتنی رہی ہیں السلام علیکم جو بیساں جی والیکم السلام میڈم سب سے پہلے میں آپ سے اود کے حوالے سے ہی بات کروں گن مجھو یہ بتائے گا کہ انیسٹری بتائیے گا کہ اود کی فارمنگ پاکستان میں کس حد تک کامیاب رہی مشال اود کی فارمنگ پاکستان میں ہے تو کامیاب اب تھوڑی سی اویرنس جیسے میں نے دی ہے اور کافی کوشش کی ہے میرا خیال مزید اس کے اوپر اویرنس دینے کی ضرورت ہے اور میں چاروں کے کانفرنس بھی بلائی جائے جس میں لوگوں کے جو اترازات کو ہوں یا کوئی خدشات ہوں یا وہ کل کے سارے سوالات کریں مسئلہ یہ کہ ایک پودا لیتا ہے کہ دو لیتا ہے کہ پانچ کہ دس لوگوں کو اس اویرنس کا یہ فائدہ ہوئا ہے کہ شوق ان کے اندر اود کی فارمنگ کا بہت ہے کیونکہ اس کے بعد وہ انڈیا کی اور باقی ملکوں کی ویڈیوز دیکھتی اویرنس کے بارے میں اور ان کی قیمتیں جب سرچ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی کہ ہم اویرنس کی فارمنگ کریں اب اس کے بعد سیڈز ہمارے پاس اب خیر آئی نہیں رہے جو ہم نے پہلے مگوائے تھے وہ پودے تیار کی ہیں بس وہ پلانٹس ہی چل رہے ہیں اب وہ پلانٹس مگوائے تو لیتے ہیں لیکن اس کی اس حاب سے کیر نہیں کرتے وہاں پہ جو تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا لوگوں کو وہ یہ تھا کہ جی آہ بعض افہ پتے گرہ دیتا ہے جی اس میں میں تھوڑی سی آہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس کو جب بھی آپ نے لگانا جہاں بھی لگانا تو باقی پودوں سے ہٹ کے لگانا ہے جی اس کے کوئی خاص کیر ہے خاص کیر ہے سچ بھی نہیں ہے لیکن اس کا ایک ڈراب بیک ہے وہ یہ ہے کہ باقی پودوں سے یہ فنگس جلدی پکڑتا اور اس کے پتے کی اوپر وہ فنگس اٹیک کرتی ہے اب پوری دنیا میں دیکھ لیں جہاں بھی اوت کی فارمنگ ہے وہ بالکل ایک سائیڈ پر سیپروڈ اور علاق ہے بالکل ٹھیک ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور فسل نہ لگا ہے فسل یا پودے نہیں ہونی چاہیے نا اب لوگ ان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں ان پودوں کو اگر کوئی فنگس اٹیک کرتی ہے تو وہ الٹی میٹس کے پتے کی اوپر چلی جاتی ہے میں آپ کو آپ کے پلیئر فارم سے دعویٰ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں میرے گھر کے ٹیرس پر تقریباً ایک سال سے زائد عرصے کے پودے پڑے ہوئے ہیں اور ایک سوا سال سے پڑے ہوئے ہیں جو مرضی آ کر اس پودے کے ٹیگ لگا دے اپنے سگنیچر کر دے ڈیٹ ڈال دے یا وہاں بالکل اوپر کیمرہ لگا کے ایکسس پور پاکستان کے وام لے لے اگر پودہ مرجھا جائے اس کے پتے گر جائیں تو میں رسپانسی بنوں کیونکہ وہ پودے پڑے ہی لگے مہاں صرف اود کے پودے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس اور گھر میں میں نے پلانٹس لگائی کونی اسی وجہ سے نا یعنی کہ یہی ایک کامیابی کا راز ہے کہ آپ نے ساتھ میں کوئی اور پودہ نہیں رکھنا نہیں رکھا ہوا یقین کریں کہ میں صرف اور صرف اس کو عام وارٹنگ لہوا کچھ بھی نہیں دے رہا حالانکہ مجھے پنجی سائٹ بھی کرنی چاہیے ان پی کے بھی کرنا چاہیے اس کو دینا چاہیے ساتھ نیوٹرنس بھی دینے چاہیے لیکن میں سستی کر کے نہیں دے تو اس کے بعد پودہ نہ کوئی مرہا ہے نہ خراب ہوئا ہے نہ ڈیمج ہوئا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ خود جو مرضی آ کے پاکستانی پودے کے اوپر ٹیک لگا دے اس کے اندر وہ ٹیک سائن کر دے ڈیٹ ڈال دے چھے منہ سال بعد اگر وہ پودہ کوئی ہوا اس کو نقصان تو میں اپنا سمجھا رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اس کی تھوڑی سی کیر اس طرح کی جائے کہ مطلب ایک اس کو کامیاب بنانے کے لیے تھوڑی سی میند ہو کی جائے نا دوسری بات میں اپنی میں نے سٹڈی اور سرچ نہیں رکی لوگ ڈسکراج بھی کریں گے لوگ آپ کو برا بلا بھی کہیں گے لوگ عجیب باتیں بھی کریں گے لیکن آپ نے اپنا راستہ بنا کے آگے نکنے کے کوشش کرنے کے پاکستان کے اندر اگر کامیاب ہو جاتی تو پھر سارے اچھے الفاظ میں یاد کر لیں گے انشاءاللہ میں ایک آپ کو سکرین شاٹ دیتا ہوں جی وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پروڈیوسر سے کہے کہ وہ لازمی ویڈیو کنت لگو ہیں اڈھائی تین فٹ کے پودے ہیں اور وہ لوگ اس کے نیچے پروننگ کر کے پتے کاٹ کے اور اس کو پھر ڈرائے کر کے اس کی ٹی بنا کے نا چائے بنا کے وہ بھی پیک کر کے بیچ رہے ہیں چلیں کوئی سات آٹھ سال انتظار نہیں کرتا کہ یہ پورا درخت میچور ہو تو اس ٹیج پہ یہ تو کر سکتا ہے نا آم آرگینک ٹی جو ہے وہ اچھی خاصی مہنگی ہے اور اود کے لیوز کی اگر ٹی بنا لیں جو تو میچور کرنا چاہتے ہیں وہ تو پتے ساتھ سمالے رکھیں گے میں نے پہلے ایک ملٹیپل ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہم نے دو چار سال ویٹ نہیں کرنا تو دو تین چار فٹ کا پودا ہوگا تو ہم اس کو کنزیوم کر کے کر لیں تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹی ہے وہ ہارٹ کے لیے برین کے لیے اس کین کے لیے اس سے اچھی پوری دنیا کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے جو اتنا کرامت ہو اور اتنا بینیفیشری ہو اس جواب نے تو تمام خرشات کو دور کر دیا اور آپ نے ایک بہت اچھی اپنی بھی بھی ہے کہ آپ اس کی ٹی ہے بنا کر میں چھوکے اور راڑی کسی کے جہمیں میرے تھا ہی نہیں ساتھ آٹھ سال نہ انتظار کریں تو اس طرح تو کر سکتے نا پروننگ تو ہر پودے کی ویسے بھی کرنے چاہیے تاکہ اس کی گروت اچھی ہو تو لیکن اس کو الگ لگائیں جہاں بھی لگائیں دو چار پائیں دس بیس جتنی فارمی کرنے اللہ کے لگائیں اور اس کو پھر تھوڑا سا کلائیمٹ دیں آپ فیوٹر کے ہر بندہ سوچتا ہے خواب کہ جی لاکھ روپے کے درخت بکنا تو اس کی اوپر چند سو یا چند ہزار پہ خرچ تو کر دینا اس کے ایک تھوڑا سا کلائیمٹ بنا دیں دیکھتا ہوں چلیں مان لیا جو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جہاں پہ بارش زیادہ ہوں یہ وہاں پہ کامیاب ہے جہاں پینتیس چالیس ٹیمپریچر وہاں کامیاب اس کے علاوہ کامیاب نہیں ہے تو میں آپ کو ایک کلپ دیتا ہوں جو سردار صاحب کا انڈیا کے پنجاب کا ہے وہ وہاں امرت سر کے سرونڈنگ میں پنجاب کے اندر لگا کے کامیاب کر رہے ہیں مہاشرہ کے اندر انڈیا کے لگائے میں وہ کامیاب کیسے ہوگی وہاں تتنا ٹیمپریچری نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو وہ اس کی کیر کر کے اس کو لے دیکھیں چل رہے ہیں دوسرا دس بیس پچاس سو پھو دے اگر آپ نے لگانے تو تھوڑا سا آرٹیفیشل کلائیمٹ بنا لیں کون سا خرچہ زیادہ آنا ہے نیٹ لگا لیں سائیڈوں پہ اس کے اندر وہ سپرنکلرز لگا لیں تاکہ اس کو تھندک ملتی رہے یا آپ کا تیس پینتیس ٹیمپریچر ہے جاند ہزاروں کو خرچ ہے تو وہ اگر ساتھ کیا جائیں تو کیسے کامیاب میں فارمنگ نیوٹی مجھے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں اس بات کے اوپر جی آپ نے بہت اچھا اجواب دیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ سندل کی فارمنگ کے اوپر اب مجھے یہ بتائے کر کہ پاک پہ سندل کہاں کہاں کامیاب ہے اور کین ازنا میں لگائی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بتائیے کہ تیمپریچرے کتنا ہورا چاہیے میں نے میڈم میشہال جو لوگ گرم علاقوں کی اتھانا ان کا میں پوچھ لیتا ہوں سیدھی بات ہے جس کی اوٹ کی کول آتی میں میں پوچھتا ہوں آپ پہ یہ کونس ہے وہ کہتا ہے جی میرا ملتان ہے وہ کہتا ہے میرا ڈیرہ غازی کھان ہے یا وہ جو گرم لگے تو میں کہتا ہوں یار وہاں پہ آپ سندل کاشت کرنے سندل کا تعلق ہے زیتون کی فیملی سے آج آلیو کے ساتھ نا جی جی آپ دیکھ لیں کہ پوٹو ہار کی ساری جو بیلٹ ہے وہ ایک آلیو بیلی بن چکی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر بڑا کامیابی سے آپ کا جاری ہے اس کی فارمنگ جو ہے زیتون کی پنجاب کے اندر بڑی اچھی ہے اب تو خیر جو ہے اس کو ڈیرہ غازی خان اور اور جو بیلٹ ہے جنوبی پنجاب کی وہاں پہ بیس کو لے کے جا رہی ہے تو وہاں وہاں سندل لگائیں کیونکہ ہم نے قبرستانوں میں سو ڈیڑھ سو سال دو سو سال پرونے درخت دیکھیں اس کو ہم بن کا درخت کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ٹوٹ برش ٹری جس کی آہ زیتر لوگ مسواق بھی کرتے ہیں اپاس رکھی وہ بن کی مسواق اس کو کہتے ہیں نا وہ سندل اور زیتون ایک ہی فیملی سے ان کا تعلق ہے اچھا جتنی اچھی گرمی ہوگی اتنا اچھا گروہ کریں گے خود رو پودے ہیں جنگلی پودے ہیں شروع میں تھوڑی سی کیری کی ضرورت تو اس کے بعد ہی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اود اور سندل کا اگر میں کمپیرزن کروں تو سندل قدر آسان فارمنگ ہے ایس کمپیر ٹو اود اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اود کی سیل ساری ہوتی میڈلیسٹ کے اندر بلکہ دنیا میں جہاں جہاں فارمنگ اود کی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ ساری ساری میڈلیسٹ کے اندر سیل ہو رہی ہے سندل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیل ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کا جو ایک یہ ایشو تھا نا کہ ہمارا کوئی باہر جانے والا نہیں ہے تو ہم کیسے بیچیں گے ان کے لیے اپشن ہے کہ پاکستان کے اندر سندل کا استعمال بہت زیادہ ہے جیسے شرب سے سندل بنانے والی کمپنیز ہیں تو وہ آئل مگواتی امپورٹ کرتی ہیں آپ کے فارمسٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ اس کا پاورڈر یوز کرتی ہے تو اس لیے پاکستان کے اندر اس کی سندل کی اچھی کنزمشن اور ہم پاکستان والے سارا باہر سے امپورٹ کر رہے جہاں پہ لوکل فارمنگ ہوگی تو ٹائم یہ بھی اس سے اود جتنا لیتا ہے ایک سال دو سال میکسیم زیادہ لیتا ہے اود کی بعد اگر کوئی لکڑی مہنگی ہے تو وہ سندل کی ہی ہے اور وہ بھی لوگ سرچ کر لیں خود لوگ سرچ کر لیں کہ سندل کی پرائس کیا ہے اس کے مطابق اس کو بھی اس کو آئل بھی نکال کے ایکسٹریک کر کے بوائلر کے ساتھ وہی طریقے کار ہے جو اود کی آئل نکالنے کا ہے اور اس کے چپس ہوتے ہیں سندل کے جس طرح اود کی چپس ہوتے ہیں بکتی ہیں اس طرح سندل کی چپس ہوتے ہیں لکڑی وہ بکتی ہے تو اس کی کنزمشن پاکستان میں اچھی ہو جائے گی اور جو ایک اور ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس کو آرٹیفیشل فنگس نہیں لگانی پڑتی ہے اود کو وہ لگانی پڑتی ہے تو دونوں کا کمپیر کریں جو تو اود کا ہی شوق رکھتے ہیں وہ اود کی فارمنگ کو ساپسے کریں اور ایک تھوڑا سا آرٹیفیشل پرائیمیر بنا کے کریں باقی جو لوگ تردد نہیں کرنا چاہتے کسی مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتے یہ اتنا وہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے تو وہ پھر سندل کی فارمنگ کریں یہ آرام سے ہو جاتی ہے اور پاکستان میں ایک کل کو سیل ہو جائے گی اور جتنی گرمی اچھی ہوگی وہاں یہ سندل اتنا ہی کامیاب رہے گا جی جو ایسا بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت ہی اچھی انفرمیشن ایسٹر کی ہے اور آپ نے سندل کے والے سے بہت ہی اچھا گائیڈ کیا اور اود کے حوالے سے بھی بہت شکریہ آپ کا یہ بہت شکریہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور اگر آپ کو سندل کے فارمنگ کے والے سے کوئی بھی گائیڈنیں چاہتے ہیں تو اس پر نمبر آپ کو سکرین پر آ رہا ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کیجئے ہم آپ کو ساری انفرمیشن دیں گے اور جو پر گائیڈنیں چاہیے ہوگی ہم آپ کو پرہم کریں گے اجازت دیجئے خدا حافظ